بسم اللہ الرحمن الرحیم گولڈی برار نے قبول کر لی ہے انڈین ٹی وی چینل ٹی وی ٹوڈے کے مطابق کینیڈا میں مقیم لانس بشنوی گینگ کے رکن گولڈی برار کے جانب سے فیس بک پر ایک پوسٹ کی گئی ہے جس میں انہوں نے سدو موسے والا کے قتل کے حوالے سے ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر لی ہے گولڈی برار نے فیس بک پوسٹ میں لکھا ہے یعنی میں سچن بشنوی اور لانس بشنوی گروپ سدو موسے والا قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں ان سدو کا نام بکی مدوخیرہ اور گرلار برار کے قتل کے حوالے سے سامنے آیا تھا لیکن اس کے باوجود پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا دوسری جانب ایڈین پنجاب کی پولیس نے بھی بشنوی گینگ کے سدو موسے والا کے قتل میں ملوظ ہونے کی تزدیق کر دی ہے اس حوالے سے پنجاب پولیس کے سربراہ وی کے بھاورا کا کہنا ہے کہ گینگ کے رکن لکھی نے کینیڈا سے سدو موسے والا کے قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے پولیس افسر کا کہنا تھا کہ سدو موسے والا کے مینجر کا نام یوت اکالی دل کے رہنما وکی مدوخیرہ کے قتل کے حوالے سے سامنے آیا تھا جنہیں گدشتہ برس اگست میں محالی میں قتل کیا گیا تھا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لانس بشنوی کون ہے اس کے قدل کی ذمہ داری کرنے والی گولڈی برال لانس بشنوی گروپ کے اہم رکن ہے اور لانس بشنوی کے قریبی ساتھی سمجھے جاتی ہیں یاد رہے لانس بشنوی اس وقت دلی کی تیہار جیل کے ہائی سیکیورٹی وارڈ میں قید ہے انڈیا ٹوڈے کے مطابق اسی جیل میں بشنوی کے مخالف گروہوں کے لوگ بھی قید ہیں جس کی برسے ان پر سخت سیکیورٹی اور نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ جیل کے اندر لڑائی جگرے سے بچا جا سکے بشنوی کے خلاف دلی راجستان اور پنجاب میں متعدد مقدمات درچ ہیں وہ بارہ فروری انیس سو ترانوے میں ہریانہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد ایک پولیس کانس ٹیبل تھے تعلیم کے اتبار سے بشنوی ایک وکیل ہے اور وقالت انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی تھی لیکن اس کے بعد وہ غیر قانونی کاروائیوں میں ملوث ہو گئے انڈیا جوڑے کے مطابق بشنوی کے گینگ میں پیشہ ورانہ قاتل بھی شامل ہے اور یہ گینگ انڈیا کے متعدد علاقوں بشمول پنجاب، ہریانہ، راجستان، دلی اور ہماچل پردیش سے اپریٹ کرتا ہے سن 2009 میں کالج میں بشنوی طلبہ سیاست میں بھی سرگرم رہے جس کے بعد ان کی تخریب کاریوں میں تیزی آگئی بشنوی کا گروہ ملک کے متعدد علاقوں میں شراب خانوں، پنجابی غلوکاروں اور باعثر افراد سے بھتہ وصول کرنے کے مختلف واقعات میں ملوث رہا ہے دوسری جانب سدو موسے والا کے قتل پر پرستار گمگین ہے سدو موسے والا کی قتل کی ہلاکت کی خبر نے نہ صرف انڈیا بلکہ پاکستان میں بھی ان کے پرستاروں کو افسردہ کر دیا ہے 2022 کے الیکشن سے قبل سدو موسے والا نے کانگرس پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی اور مانسہ زلہ سے کانگرس کے ٹکٹ پر ریاستی اسمبلی کا انتخاب بھی لڑا تھا اسلام آباد کے سابق ڈپٹی کمیشنر حمدہ شفقات نے ٹویٹر پر سدو موسے والا کے قتل کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ انڈیا میں پنجابی غلوکار کے قتل کی خبر افسوسناک ہے وہ صرف 28 برس کے تھے اور کانگرس کی ٹگٹ پر الیکشن بھی لڑے تھے پاکستان کے معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی یعنی سادو رحمان نے بھی ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل یقین ہے ایشیا کے سب سے ٹیلنٹک ریپر کو انڈیا میں قتل کر دیا گیا آخر کتنی حسد اور دشمنی ہوگی کسی کی قتل سے دو ہفتے پہلے ریلیز ہونے والے گانے کے حوالے سے فیدان رحمان نے ٹویٹ میں لکھا بھی لاسٹ رائٹ سدو موسے والا کا آخری گانہ تھا گانے کا قبر بیسا ہی ہے جیسے انہیں قتل کیا گیا جبکہ کچھ اور سوشل میڈیا یوزر کا کہنا ہے کہ ان کے گانے کا ہر لفظ سچ ثابت ہو گیا ہے آلیہ رضا بٹی نے صدو موسے والا کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا اور وہ ان کی آخری رائٹ بن گی آپ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ایک صدو ہنداسی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا